پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی دن میں لگے ہیں تین بڑے جھٹکے اور گرفتاریوں کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور چیخیں جا رہی ہیں آسمان تک لیکن انہی چیخوں کے بیچ میں ایک دلچسپ داستان ہے وہ بھی رنگ بازی کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پاکستان کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی پہلے ایک آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا پاکستہ آغاز کرتے ہیں جی اسلامباد میں بڑی ٹھانڈ ہے اتنی ٹھانڈ ہے کہ بس نہ پوچھیں میرے دفتر کے تین چار بندے بھی مار ہوئے پڑھیں اور بہت رولا پڑا ہوا ہے بہرحال خبروں کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آج آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہیں جنار صرف سے پہلے تم خبر آپ وہ شیئر کریں گے جو ہم نے آپ سے کل شیئر کی تھی اور وہ آج خبر ہماری درست بھی ثابت ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان طریق انصاف نے پاکستان کی معیشت پر ایک اور عملہ کیا ہے اور آئی ایم ایف سے رابطوں کے ہدایت جاری کی تھی مران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کہ ان کو کہا جائے کہ جی ہم اس آئی ایم ایف کی جو پاکستان کے ساتھ ڈیل ہے اس کو نہیں مانتے یا ہم اس سے جو ہے وہ کتہ تعلق کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا جی ساری سیاسی پارٹیوں کی جنیا وہ اس میں اعمال شامل ہونی چاہیے کیونکہ پہلے بھی خان صاحب آئی ایم ایف سے جو ڈیل کر کے پھر مکر گئے تھے تو بڑا مسئلہ بان گیا تھا حالانکہ مکرے بھی نہیں کی وجہ سے تھے بہرحال ابھی پھر ان کی وجہ سے ان کا مران خان صاحب کا خیال تھا کہ پھر وہ گربر ہو جائے گی لیکن اللہ خیر کرے گا نہیں ہوگی لیکن خبر ماری درست ثابت ہوگی کیسے کہ ہماری خبر کو بارے میں جو ہم نے آپ سے ارز کی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہیں یہ وائس اف امریکہ نے ایک انتہائی مستند ادارہ ہے اس نے یہ اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جی آئی ایم ایف پروگرام سے دست برداری کا اندیہ دیا ہے پاکستان تاریخ انصاف نے یعنی وہاں تک انہوں نے بات کر دی ہے سارا کام ڈال دیا ہے تب ہی وائس اف امریکہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کی تصدیق کیا اپنی اگلی خبروں کی طرف پر تنین آپ تو آج لاپتہ افراد کمیشن کے والے سے کیس لگا ہوتا یعنی کہ لاپتہ افراد کے والے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پر جو لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے اس کے ریجٹار بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ تفصیلات پوچھی ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ان سے کہ جناب یہ کب سے ہے انہوں نے کہا جی دوزر گیارہ سے ہے اور اس میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی اتنے ممبریں پانچ کروڑ جو ہے اس کی تنہوں کی مد میں جاتا ہے انہوں نے کہا جی کرتے گیا انہوں نے کہا جی وہ ہم تو وہ تلاش کرتے ہیں جو مطلقہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی پروڈکشن آرڈرز ہم نے جنہی سات سو جاری کیے تھے ان میں سے صرف اکاون پر عمل ہوا جس پہ جسس قاضی فائزہ نے خاصی حیرت کا ازار کیا اور پھر جو آمنہ مسعود جنجوہ ہیں لاپتہ افراد کی جو ایک تنظیم ہے اس کی سربراہ ہے ان کے شوہر بھی لاپتہ ہیں بہت عرصے سے اور انہوں نے بھی دا عدالت میں یہ پیش ہو کر کہا کہ جی ہم اس کمیشن کی کارکردگی سے بلکل بھی مطمئن نہیں ہیں پھر جو چیف جسٹس نے جو پٹیشنر تھے بیریسٹر اعتزاز احسن ان سے پوچھا کہ آپ لاپتہ افراد کی کمیشن کی جو کروائیوں سے مطمئن ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھی مطمئن نہیں ہیں تو انہوں نے بہرحال یہ کیا ہے کہ جو کمیشن ہے اس سے ایک مفصل ریپورٹ طلب کر لیے کہ کتنے بندے جب سے کمیشن بنا ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں کتنے بازجاب ہوئے ہیں کتنے پروڈکشن ہوئے ہیں کس پر عمل ہوا کس پر نہیں کو دوسرا جو کیس ہے وہ دن کو صدیق صاحب بڑی تفصیلی خبر دے چکے ہیں وہ جو توہین عدالت کی درخواست لے کے گئی بھی یہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف اور چاروں چیف شکریز کے خلاف اور چاروں آئی جیز کے خلاف تو وہاں پر لطیف خوصر صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے اور مخصصا ذرا صرف کر دے تو تذکرہ ویسے خبر تو ہم ریٹیل دے چکے ہوئے تو وہاں پر جو ہے وہ آج لطیف خوصر صاحب کسی بھی عدالت کا سوال کا جواہ بنا وہ مطلب نہیں دے سکے جب ان سے عدالت نے کہا جی اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے یہ جو ڈیٹا کٹھا کیا ہے یہ آپ کا سورس کیا ہے ڈیٹا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے بندے جو ہیں ان کے قاضیات ترنامزدگی مستند ہو گئے ان کا جی کوئی مستند سورس تو نہیں ہے میں نے سوشل میڈیا سی ڈیٹیل لی ہے تو میں تو اس سے بڑا سپریم کورڈ کے ساتھ کیا مزاگ ہو ساتے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک پرابو گرنڈا پھیل آیا جاتا اس کو آپ عداد و شمار بنا کے سپریم کورڈ کے سامنے رکھ دیں پھر سپریم کورڈ نے یہ کہا پوچھا ان سے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے قاضیات ترنامزدگی منظور کتنے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا جی اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے چیف سیکٹیز اور آئی جیز کو فریق بنایا ہے ان کو کیوں بنایا ہے انہوں نے وہ اس کا بھی کو معقول جواب نہیں دے سکیا کہ انہوں نے کہا جی وہ کروائی الیکشن کمیشن کو آپ نے حکم دیا تھا وہ نہیں ہوئی تو وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے پیش کر دیا وہ لیٹر جو انہوں نے تمام صوبوں کے حکام کو لکھا ہے کہ جناب یہ ان کی جو بھی ہے شکایت اس کو دور کیا جائے اور ان کو لیول پلینگ فیل دی جائے تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں تو صدا لطیف خان خوصل صاحب کچھ واضح طور پر بتا نہیں سکے ان کا زور سارا اسی بات پر تھا کہ مجھے پچ پن سال ہو گیا وقالت پر انہوں نے کہا جی فلان کاغذ آپ دکھائیں فلان کاغذ دکھائیں تو انہوں نے کہا جی یہ بھی کاغذ میں نہیں لیا وہ بھی کاغذ میں نہیں لیا تو پھر بھائی جن کیا لے کر آئے عدالت کے اندر اچھا یہ جو لائی نشریات شروع ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی جب سے جیسیس کاظی فائیس ہیں اس سے ایک بڑا جنی ہے وہ لوگوں کے سامنے کافی سارے لوگ کھل کے آ رہے ہیں میں خود چونکہ کورٹ سپورٹ کرتا ہوں ہم نے دیکھا بڑی جناب باہر میں نا وکیل صاحب کی اپنے دفتر میں باہر میں بڑی ٹوٹار ہوتی ہے یہ جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں میں بڑے ناموں کی بات کروں چلتے ہیں تو دس بارہ جنیر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کسی نے تین چار منشی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی جناب کرو نو روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور بڑے جناب ایسے کوئی دفاتر بنے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ جی قانون اور عین کے آباؤ و عداد تو یہی وقلاء ہیں لیکن جب سے یہ سپریم کورٹ میں لائیو نشریات آنی شروع ہی ہیں وہاں پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پھر تو بس باہر ہی سارا شب شبہ ہے اندر جا کے تو سارا گاہ میں زیرو ہے اندر جا کے اچھا یہ کوٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہی وکیل کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے کیس کی اوپر محنت کی ہوئی ہوتی ہے چاہے وہ جنئر وکیل ہو چاہے وہ سینئر وکیل ہو اور جو وہ وقلاء ہیں وہ اپنے اپنے کیسز پہ کرتے ہیں محنت بڑے بڑے اچھے وقلاء ہیں لیکن یہاں پر جو ہے انفارچنیٹلی زیادہ تر بندے ہمیں ایکسپوز ہی وہ دکھائی دی ہیں تو آج جو عدالتی کروائی تھی اس میں جو بار بار وہ کہہ تھے کہ دیکھیں ایک پارٹی کو نشانہ بنائے جار تھا جسیس قاضی فائیسا نے کہا جی خوصہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ حکم جاری کر دے کہ پاکستان تاریخ انصاف کے تمام ہوئی تواروں کے کالزات اے نمزدگی منظور کر لیے جائیں ان کا بھائی جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کسی نے ریٹرن نہیں جمع رہی کسی کے اوپر کوئی اتراز آیا ہے کوئی سزا یافتہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے بعد اب آگے ٹربینل ہے نا ان کا ٹربینل میں کب تک اپیل دائر کر سکتا ان کے جی آج آخری طریقہ ان کا اب یہاں پہ کھڑے کے وقت کو زیادہ کریں اب جا کے اپنی اپیلیں دائر کریں تو وہ ان کے پاس اپیلوں کا بھی کوئی آدازہ شمار نہیں تھا کہ کتنے وہ ریجیکٹ ہوئے وہ تو بقول خود ان کے کہ جو سارا ڈیٹا تھا انہوں نے سوشل میڈیا سے اٹھایا تھا تو برحال دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے اب عدالت تو جواب بھی مانگ سکتی ہے انہوں نے مانگ لیا باقی فریقوں سے جواب اچھے جی جو میں نے آپ سے عرض کی آہ تھامنیل پہ آپ نے پڑھی ہوگی ہے کہ پاکستان داریق انصاف کو ایک دن میں تین بڑے جھٹکے لگے ہیں وہ کون کون سے جھٹکے ہیں جناب ایک تو جھٹکا ان کو لگا ہے کہ جو ایک بلے کا نشان ان کو پشاور آئی کورٹ نے دے دیا تھا وہ واپس لے لیا واپس اس طرح سے لے لیا کہ آج سماعت ہوئی جسٹس اجاز خان کی عدالت میں پشاور آئی کورٹ میں وہاں پہ پاکستان داریق انصاف کے وکیل قاضی انور جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے جب کسی آہ عدالت نے پشاور آئی کورٹ نے جو پاکستان داریق انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن سے ایک ہی دن میں وہ پٹیشن فائل ہوئی اس اسی وقت وہ فکس ہوئی اس وقت آرڈر جاری ہوا اور الٹیمیٹ آرڈر جاری کر دیا کہ یعنی یہ آہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ جو ہیں نا وہ ان کا آہ انٹر پارٹی الیکشن کا نوٹفکیشن جاری کر کے اسے ویب پہ اپ لوڈ کر دیں تو لازم بات ہے پھر بلے کا نشان بہال ہو گیا تو بڑی مٹھائی ہیں شاہیں بٹی لیکن جب آج عدالت سماعت شروع ہی تو جو پی ٹی آئی کے وگیلد اکازی انوار نے سوال کی ہے کہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو نظرستانی کی اپیل دیر کیا یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف جہاں پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو آہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ آہ وہ عدالتی حکم کے مطابق کے ویب سائٹ کے اوپر وہ آہ جو ہے وہ نوٹفکیشن بھی نہیں جاری کیا جس پر عدالت نے ہم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ اگر انہوں نے نوٹفکیشن نہیں جاری کیا تو کیا آپ نے تو انہیں عدالت کی درخواست دائر کی ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جناب الیکشن کمیشنی کے وکیل نے کہا جناب ہمارا جو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا موقف سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا گیا ہے جس کے بعد پھر عدالت نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور محفوظ کرنے کے کچھ گھنٹے کے بعد انہوں نے سنا دیا اور جو انہوں نے پسی تاریخ اسمات پر پاکستان تاریخ انصاف کی درخواست پر جو حکم امتنائی جاری کیا تھا وہ واپس لے لیا اور وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ ایک بار پھر کالا دم قرار دے دیے گئے ہیں اب یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے جو پاکستان تاریخ انصاف والوں کا یہ کہنا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں آگے سپریم کورٹ میں اب کیا بنتا ہے ان کا یہ اب بات کی بات ہے لیکن جو پہلی بڑی بوری خبر تھی وہ یہ تھی کہ ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ واپس چلا گیا دوسری جو بوری خبر تھی وہ تھی کہ وہ چار پانچ تاریخوں تک تو وہ ٹالتے رہے فرد جرم کو کونسی فرد جرم جی توہین ہے الیکشن کمیشن کیس کی فرد جرم آئید ہونی تھی اڈیلہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہوتی تھی گستہ چار پانچ تاریخوں پر الیکشن کمیشن کی عراقین جاتے تھے دارت لگانے لیکن کسی نہ کسی ریزن کو آگے رکھ کے وہ آہ التوار لے لیتے تھے اور آہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ توہین ہے آہ توہین ہے الیکشن کمیشن کے کیس میں فرد جرم عمران خان اور فواج چودری پر آئید نہیں کر پایا تھا لیکن برحال آج جو ہے وہ فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور جو فرد جرم آئید کی گئی ہے اس میں کھا گیا کہ جو آہ امران خان صاحب ہیں اور فواج چودری صاحب ہیں دوزار بائیس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کر کے منظم مہم چلائی تذہیق امیز مہم چلائی اور انہیں ایک بار نہیں متدد بار انہوں نے توہین کی اور تذہیق کی بارہ جولائی بائیس کے جلسے میں بھی توہین اور تذہیق کی گئی پھر اٹھارہ جولائی دوزار بائیس کی بات ہو رہی ہے ٹھارہ جولائی کی جلسے میں کی گئی پھر ستائیس جولائی کے جلسے میں کی گئی پھر اگست میں کی گئی چار چار اگست کو کی گئی اور جب ان پہ ان کے اوپر ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ جتنی بار توہین کی ہے یہ تذہیق کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن کی کمیشن کی اس کے ممبران کی ان کی ویڈیوز بھی استغاثہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں دستاویزی ثبوت بھی پیش کی گئے ہیں اور دیگر شہادتیں بھی پیش پیش کی گئے ہیں شواہد پیش کی گئے ہیں تو توہین عدالت تو توہین الیکشن کمیشن اس کے صحت جرم سے عمران خان نے اور فواز چودری نے انکار کر دیا جس کے بعد جنہی ہے وہ انہوں نے اب جو گواہان ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں سماعت جنہی ملتوی کر دیا تو یہ جو ایک معاملہ ہے کہ جی توہین الیکشن کمیشن لیکن اس بڑے عرصے سے لٹکا ہو تھا اس پر فرد جرم آج آئید ہو گئی ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے چند ہفتوں میں اس کیس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ بری ہوتے ہیں یا ان کو سزا ہوتی ہے یہ تو جو الیکشن کمیشن اف واقسان ہے جو الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو یہ کروائی کر رہے ہیں وہ اب اس کے اختیار ان کو کہ وہ اس کو جو مواد اس کو کافی سمجھتے یہ نہیں سمجھتے ہیں توہین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ دیں گے دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ دوسری بڑی خبر تھی پہلی تو بلے والی تھی دوسری یہ عمران خان اور فواج چودی فرد جرمائے دو گئی تیسری جو بڑی بڑی خبر ہے اور بری خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو نو مئی والے معاملات تھے نا ان کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاریوں کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور چیخیں نکل لیں آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں ہائے دو ہائی مچیویاں گئے ادھر شاپے ادھر شاپے جناب فلانا گرفتار فلانا گرفتار جو طویل عصے سے گرفتار نہیں ہو رہے تھے آہ ان کے پیچے بھی اب یہ چڑ گئی ہیں جناب جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں عمران خان صاحب کی وہی وہ چیتی ہیں ٹائگریس ہیں اور ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں نو مئی کے دن کی بھی ہیں اس سے پہلے کی بھی ہیں اس کے بعد کی بھی ہیں اور بڑی وہ مطلب ہے اسے کہتے ہیں نا کہ تن تنا رہی ہیں یا بڑے غصے میں ہیں کہ خان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج وہ جو میں نے آپ تیسری لیند دیکھ رہی ہے دلچسپ دستان وہ کیا ہے وہ بڑی ایک رنگ بازی کے دلچسپ دستان ہے وہ یہ ہے کہ پشاور آئیکورٹ پہنچی ہیں جی زرتاج گل صاحبہ آج اور جس وقت میں آپ سے یہ بات کروں اس وقت تک زرتاج گل صاحبہ رات کے ابھی آہ سوا نو بن چکے ہیں تو ابھی تک تو زرتاج گل صاحبہ پشاور آئیکورٹ کی عمارت سے باہر نکلنے کے لیے تو یار نہیں تھی پہنچی بھی بڑے مطلب ایک بھیس بدل کر پہنچی ہیں خاتون وکیل کے انہوں نے بھیس بدلہ آہ خواتین وکلاہ کی جو یونی فام ہوتی ہیں فیش لوار کی میز کالا کوٹ کالا دوپٹا وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا ہوتا ہے یونی فام وہ پہن کے وہ گئی وہاں پر اور ان کے ساتھ ان کے شور تھے اور مزے کے بات ہے کہ شور صاحب نے بھی وکیل کا یونی فام پہنا ہوا تھا یعنی کہ ان کو کوئی پولیس وغیرہ ایک دم پچان نہ سکے بارال وہ اندر تو چلے گی اندر جا کے انہوں نے پھر ایک کی پریس کنفرنس اور وہاں پہ تو بی بی زرتاج گل جنہی ہے وہ ہاتھ جوڑ کے رو پڑی یہ آپ کو بالکل وہ زرتاج گل نظر نہیں آئے گی جو نو مہی کے دن اور اس کے بعد جو وہ ویڈیوز میں دھمکیاں لگاتی ہوئی اور جناب وہ کرتی ہوئی اور یہ وہ ساری باتیں بالکل اس کے دوسرے اینگل میں آگئی انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہماری زبان بندی کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ووٹ بھی نہ ڈال سکوں میں الیکشن بھی نہ ڈال سکوں اگر آپ نو مہی کی مضمت چاہتے ہیں تو یہ لیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتی ہوں میں مضمت کرتی ہوں نو مہی کی ہم تو خود شہداء کے وارث ہیں میرے بھائی جو ہے وہ شہید ہوا دہشت گدی خلاف جنگ میں بم دھماکے میں یہ ہوا وہ ہوا تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بھائی صاحب جو شہید ہوئے تھے تو آپ کو تو بھائی یہ نو مہی میں مطلب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو تو از خود اسی دن مضمت کر دینی چاہیے تھی آپ بے شک اپنی پارٹی میں ہی رہتی ہیں لیکن آپ کو نو مہی کی مضمت کر دینی چاہیے تھی تو ذرا آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ کے بھائی کی کوئی عدگار لگی بھی ہو اس نے شہید دعا ملک کی خاطر قربانی دی اس کو کوئی آ کے آگے لگا دے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی آپ کے دل پہ میرے بھائی نے ہم خواہ قربانی دیا ملک کے لیے جب ملک کے لوگوں کے ساز ہی نہیں ہے تو یہ وہ تکلیف تھا جو ان تمام شہدہ کے ورساہ کو پہنچی جو ہر پاکستانی کو بھی پہنچی تو آپ نے نو مہی سے لے کر آج تک اس کی مضمت کیوں نہیں کی اچانک جناب آپ کے رونے بھی نکل رہے ہیں اب آپ کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں اور اب آپ ہاتھ بھی باندھ رہی ہیں آپ کہہ رہی میں مضمت بھی کرتی ہوں میں معافی بھی مانگتی ہوں تو لیکن یہ جتنیوں نے مضمت کی معافی مانگی اس میں مطلب کوئی ریگریٹ کا احساس نہیں تھا کوئی ندامت کا احساس نہیں تھا مطلب اس میں بھی تنس تھا تمسخر تھا کہ جی میں تو یعنی میرے پر بڑا ظلم ہو گئے میں بڑی مجبوراً یہ بات کر رہی ہوں تو آپ مطلب دبل پلی نہ کریں نا جیسے آپ کی پارٹی کرتی ہے ایک طرف جی نو مہی کے بندے مارے نہیں تھے دوسری طرف کہتے ہیں جناب یہ نو مہی پہ مارے بندے ادھر نہ جاتے جدر حملے ہوئے تو اور جدر جاتے تو ایک ہی وقت میں ڈبل گیم نہ کھیلیں تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بھائی جن اب جو رہ گئے نا وہ بھی پھڑے جانگے اب بچت کوئی نہیں ہے کسی کی کوئی الیکشن کسی کو نہیں بچا سکتا کوئی امیدوار ہونا کسی کو نہیں بچا سکتا کوئی کسی کا رشتہ دار ہونا کسی کو نہیں بچا سکتا جو نو مہی میں ملوث ہے اس کے ملزمان ہیں اس کے مجرمان ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جتنی مرضی رنگ بازی کر لیں جتنی مرضی ڈرامے بازی کر لیں جتنے مرضی وہ آئی ایم ایف کو لیکٹر لکھتے ہیں جتنے مرضی امریکہ سے کہہ کے نو مہی کی ملزمان اور عمران ہان کی رہائی کے لیے دے بارڈ الوا دے کچھ نہیں بڑھنا جناب ہونو کچھ نہیں ہو سکتا اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ